ایسی باتیں تم سے پہلے اور بھی لوگوں نے پوچھیں تھی پھر ان باتوں کے لوگ منکر ہو گئے یعنی کیو اے سیشن اتنا پسندیدہ نہیں ہے ہمارے ہاں لوگوں کو علم سیکھنے سے زیادہ کیو اے سیشن اچھا لگتا ہے اچھا وہاں جاری ہو جاری ہے میرا یہ سوال پوچھانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو آپ ہر آنے والے سے پوچھیں گے ہر جانے والے سے پوچھیں گے فائدہ کب ہوگا جب آپ پہلے علم لیں گے پھر سوال پوچھیں گے صحابہ نے پوری زندگی میں گنتی کے انگلی کے اوپر گنے ہوئے سوالات نبس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یا سلو ناکہ سے وہ آئیتیں آگئیں اکثریت صحابہ کی ہے ایک دو مکہ کے لوگوں کے بھی سوال تھے ایک دو جہود کا بھی تھا تو کیا بتا چلا کہ سوالات پوچھنے سے زیادہ بات ماننے والا ذہن لو اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ حج کا موسم تھا آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے کہا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ایک شخص بنی عصد کا اٹھا اور کہنے لگا لیکن نبی کیا ہر سال آپ اس کی باس ان کے غزب ناک ہوئے فرمایا اگر آج میں یہ کہتا ہاں تو تم سب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم کرنا پاتے اور کفر کے مرتقب ہوتے اس لئے جو بات میں چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دوں جب میں حکم دوں تو اس کو کر لو جس سے میں روکو تو تم رک جاؤ یہ ترمزی کی روایت ہے ایٹھ ہنڈر پورٹین تو غیر ضروری سوالات میں پڑھنے کی بجائے جو علم ملتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں نزول قرآن کے وقت تو نبی پہ اس کا حکم آ جاتا تھا نا آج بھی آپ سے مجھے یہی مطلوب ہے کہ جو حکم آپ کو مل رہا ہے نا قرآن میں منتے جائیں اندر ہی کہتے جائیں سمینا و تانا تو آج شروع کا سرشن جات کیجئے علم کے بعد آج ساستہ مختلف مراحل سے گزرتے میں تسخیح ہو جائے گی آپ بالکل چیز ہو جائیں گے اور غیر ضروری سوالات چوتے ہیں نا یہ انسان کو ندر بناتے ہیں بوجل پھر ہر ایک سے پوچھتے ہیں پھر ان کے کندے پہ تلوار رکھے یا ان کے کندے پہ بندوق رکھے چلاتے ہیں پھلا علم کہتے ہیں حلال ہے پھلا کہتے ہیں جائز ہے یہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اسی چیزوں سے آپ کو مجھے بتا دے